بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیاض انساری دوستو آج جب بڑا رہے ہیں پیٹا بریڈ یہ بہت ہی سوفٹ بہت ہی مزدہ بنتی ہے اسے آپ نان کے طور پر کھائیں چاہے شواربے میں لگائیں یہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی سانی کے ساتھ بن جاتی ہے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہمارے پاس ایک بال ہے اور سب سے پہلے ہم اس پر ڈالیں گے میدہ میدہ ہم نے لینا ہے دوستو پچاس گرام اور سب سے پہلے ہم اس پر ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک اور دو ٹی بل سپون ڈالیں گے اس میں ہم چینی پی سی ہوئی اور اس کو بعد ہم اس پر ڈالیں گے ایسٹ ڈالیں گے ایسٹ یہ آپ کو پیکٹ میں مل جاتی ہے سانی کے ساتھ یہ کسی بھی جنرل سٹور پر اویلیبل ہوگی بہت سے سوالات ہیں بھائی یہ ایسٹ کہاں سے ملتی ہے تو یہ آپ کو سٹور سے مل جائے گی تو ایسٹ ہم نے ڈال لی ہے اس میں ڈیر ٹی بل سپون اور اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے تاکہ یہ آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے آئل آئل ڈال لیں گے ہم اس میں ڈیر ٹی بل سپون اور اب ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ جو آئل ہے اور ایسٹ ہے یہ میتھے کے ساتھ ایک دفعہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو گونڈ رہا ہے تو ہم اسے گونڈے گے دودھ کے ساتھ دودھ ہمارے لگ جگہ تقریباً ایک کپ کے قریب تو ہاتھوں کے ساتھ بعد میں گونڈیں گے کیونکہ سٹارٹ بھی اگر ہاتھوں کا استعمال کرے تو آٹا یہ میتھا ہاتھوں کے ساتھ چپ جاتا ہے تو یہ ہو چکا ہے تیار تو اب ہم نے اس کا ویٹ نہیں کرنا تو اب ہم اس کو فوراں بنائیں گے تو اس کا ہم نے بنا لینا ہے پیرائک اور اس کو ہم نے بیل لینا ہے اور اس کی برد بنا لینی ہے تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے یہ ریسپی بہت ہی اچھی ہے آپ بھی جو ٹرائی کیجئے گا اس سے آپ شوامے بیٹ میں استعمال کریں چاہے نان کے طور پر تو یہ بہت ہی مزہ بنتی ہے تو الحمدللہ ہمارا پین جو ہے گرم ہے آپ دوے پر بھی بنا سکتے ہیں اور اب ہم نے اس کو پکانا ہے ایک طرف سے جب تک اس کا کلر نہیں آجاتا تقریباً دو ہی منٹ میں یہ ایک سیٹ سے پک جاتی ہے تو یہ دیکھئے یہ بلکل ہی ٹوٹتی بلکل ہی چپکتی ہم نے نہ آئل کر استعمال کیا بے شک یہ نانسٹک ہے آپ نے سمپل طبیب کرنا ہے تو تھوڑا سا آئل لگا لیجئے گا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی اچھی لکات چکی ہے تو اسی طرح ہم دوسری پر بنا لیتے ہیں چینل پر نہیں ہے چینل کو زور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا میں ڈیلی اس طرح کی ریسپیز لے کر رہتا ہوں جو الحمدللہ بہت پسند کرتے ہیں تو یہ دیکھئے دو دو منٹ میں ہم نے دونوں ترس بکایا تو الحمدللہ کتنی اچھی طریقے سے ہماری بیٹس تیار ہو چکی تو اب ہم اسے باہر نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ بہت زبرس بن گئی ہے ہماری یہ پیٹا بڑیٹ تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے آپ کسی بھی ریسپی کے ساتھ کھا سکتے ہیں کڑائی کے ساتھ کھائی ہیں کسی بھی چیز جو آپ کو پسند ہو تو یہ بہت ہی سوفٹ بنتی ہے ہم آپ کو دکھاتی ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لکس کی بہت ہی ٹیسٹ لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھا سوفٹ ہے یہ بنانے میں بھی سان ہے عام میدہ یوز کیا ہے ایسٹ کا استعمال کیا ہے اور یہ بہت ہی ایزلی گھر میں چیزیں ویلیبل ہوتی ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھانی کے ساتھ ٹوٹ گئی ہے اس نے کانے بھی بھی کوٹنشن ہی ہے بنا چپکتی ہے پین کے ساتھ تو آپ بھی زور ٹرائی کیجئے گا تو دوستو اس طرح کی ڈیلی ویڈیو دے کر آتا ہوں جو الحمدللہ بہت پسند کرتے ہیں ویڈیو اچھلیہ کیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو اب دیجئے فیاضن ساری کو اجازت اللہ حافظ